ڈیلی کنیدین نیوز بلیٹن in ہندی اور دو only at تیک ٹی وی تیک ٹی وی اپٹیٹس یو about کرونا سیچویشن in کینیدا and around the globe پریسٹیا فریلینڈ نے کینیدا کی نئی وزیر خزانہ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا وزیر خزانہ بننے کے بعد بھی ان کا نائی وزیراعظم کا منصب برقرار رہے گا آنٹیریو کا اسکولوں کو کھولنے کا منصوبہ دیگر صوبوں سے بہت آگے ہے فورٹ کا کہنا ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ والدین ہچکچاہٹ کا شکار ہیں ٹرونٹو میں قرائے داروں کے حق میں احتجاج مظاہرہ کمپنیوں کو کمزور قرائے داروں کو بے دخل کرنے سے روکنے کے لیے کمیٹی کے زیر احتمام ہونے والی کوششوں کے سلسلے میں کیا گیا کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار ایک سو چون ہو گئی افریقی ملک مالی میں مبینہ فوجی بغاوت کے بعد صدر مصطافی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی کرونا ویکسین عالمی ادارہ صحت نے تمام مالک سے مشترکہ عالمی ویکسین پروگرام میں شامل ہونے کا مطالبہ کر دیا افریقی نجاد امریکی بزنسمن ایلن مصط بھی دنیا کے امیر ترین افراد کی فیرس میں چوہتے نمبر پر آ گئے ڈیموکریٹس نے جو بائنن کو باقاعدہ صدارتی امیدوار نامزد کر دیا نومیمر میں صدر ٹرم سے امریکی صدارت کے لیے مقابلہ کریں گے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد دو کروڑ تیس لاکھ چونتیس ہزار ساس سو تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں سات لاکھ چوراسی ہزار آٹھ سو چوہتر ہو گئیں ہیڈلائنز اپنے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 9,045 تک جات پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,23,154 ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 9,045 تک جات پہنچی ہے کیو بیک سوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے سوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 61,252 ہو گئی جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 5,727 تک جات پہنچی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے مزید 125 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جس کے بعد سوبے میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی تعداد 40,870 تک جات پہنچی ہے اب تک متاثر ہونے والے افراد تقریبا 91 فیصد ہیں آنٹیریو میں کرونا کے باعث مزید 4 ہلاکتیں ہوئیں جس کے بعد سوبے بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 2,793 ہو گئی البرٹا میں 12,490 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے جبکہ 225 افراد ہلاک ہو چکے ہیں پریٹش کالنبیا میں 4,677 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 1,98 ہے بل مورنیو کے استیفے کے بعد کرسٹیہ فری لینڈ نے ان کی جگہ وزیر خزانہ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے کرسٹیہ فری لینڈ وزیر خزانہ کا عہدہ سامانے والی کینیڈا کی پہلی خاتون ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں بل مورنیو کے استیفے کے بعد کرسٹیہ فری لینڈ نے ان کی جگہ وزیر خزانہ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا کرسٹیہ فری لینڈ وزیر خزانہ کا عہدہ سامانے والی کینیڈا کی پہلی خاتون ہے وزیر آزم جسٹن ٹورو نے وزیر خزانہ بل مورنیو کی جانب سے مصطافی ہونے کے بعد کابینہ میں معمولی رد و بدل کیا اور نائف وزیر آزم کرسٹیہ فری لینڈ کو وزارت خزانہ کا کلمدان دینے کا فیصلہ کیا حلف برداری کی تقریب ریڈیو ہال میں منقعت کی گئی اس سے قبل کرسٹیہ فری لینڈ وزیر خارجہ کے طور پر خیردماس اور انجام دے چکی ہیں اور اس وقت وہ نائف وزیر آزم کے ساتھ بین الحکومتی امور کی وزیر بھی ہیں وزیر خزانہ بننے کے بعد بھی ان کا نائف وزیر آزم کا منصب برقرار رہے گا تاہم انہوں نے بین الحکومت امور کی وزارت چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے واضح رہے کہ وزیر خزانہ ملمانیوں نے وزیر آزم سے ملاقات کے بعد وزارت خزانہ اور ٹورنٹوں سے بطور ممبر پارلیمنٹ بھی استیفہ دے دیا تھا پریس بریفنگ کے دوران فورٹ کا کہنا تھا کہ ہمارے صوبے کا بچوں کی سکولوں کی واپسی کا منصوبہ ملت کا بہترین منصوبہ ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں آنٹیریو کے پریمیر ڈک فورٹ کا کہنا ہے کہ صوبے کا سکولوں کو کھولنے کا منصوبہ دگر صوبوں سے بہت آگے ہے پریس بریفنگ کے دوران فورٹ کا کہنا تھا کہ ہمارے صوبے کے بچوں کی سکول واپسی سے مطالق منصوبہ ملت کا بہترین منصوبہ ہے والدین کی جانب سے بچوں کی کلاسز کے دوبارہ آغاز سے مطالق تحافظات کے حوالے سے وزیر آلہ کا کہنا تھا کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ والدین ہچکچاہٹ کا شکار ہیں میری بھی چار بیٹیاں ہیں ہمارے پاس ملکہ سب سے بہترین منصوبہ ہے انہوں نے کہا کہ سکولوں کی بحالی سے مطالق سکٹ ہاسپٹل اور وزارت سہت کے ساتھ بھی مشافرت مکمل کر لی گئی ہے آنٹیریو کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ڈیویڈ ویلیمز کی جانب سے ہمارے منصوبے کی تائید ہمارے سکول واپسی کے منصوبے کے محفوظ ہونے کا ثبوت ہے ہم نے تمام رکاوٹیں دور کر دی ہیں اور مزید عملے کی تائیناتی کے لیے تیس ملین ڈالرز کی سرمایہ کاری بھی کر رہے ہیں میڈیا بریفنگ کے دوران انہوں نے کینیڈا کی نئی وزیر خزانہ پریسٹیہ فری لینڈ کی بھی تحریف کی واضح رہے کہ آنٹیریو کی چند ہفتوں میں طلبہ کو کلاس روم میں واپس لانے کی حکمت عملی پر ماہرین تعلیم اور والدین تنقید کی ہے اور کلاس سائز مناسب ائر فلٹریشن اور آن لائن سیکھنے کی افادیت کے حوالے سے بھی خشات کا اظہار کیا ہے ٹرونٹو میں قرائے داروں کی وقالت کرنے والی تنظیموں کی جانب سے احتجاج کیا گیا یہ تنظیمیں وبائی امراض کے دوران قرائے داروں کو بے دخل کرنے کی کوششوں کا مقابلہ کر رہی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹرونٹو میں ایک عدالت کے باہر جمع ہونے والے مظاہرین نے شہر کے قرائے کے یونٹ سے بے دخلی کے یونٹ کو جسمانی طور پر روک دیا یہ بندس صبح سات بجے شروع ہوئی جہاں درجنوں مظاہرین نے راستے کو بند کیا اس پرگرام کا احتمام قرائے داروں کی وقالت کرنے والی تنظیموں پیپلز ڈیفنڈ ٹی او اور کیپ یور رینٹ ٹرونٹو کی جانب سے کہا گیا یہ دونوں ہی مالک مکان کی جانب سے کوویڈ ٹائنٹین وبائی امرائز کے دوران قرائے داروں کو بے دخل کرنے کی کوششوں کا مقابلہ کر رہی ہیں دونوں گروپوں کے منتظم کبیر جوشی نے کہا کہ یہ بزائرہ کمپنیوں کو کمزور قرائے داروں کو بے دخل کرنے سے روکنے کے لیے کمیونٹی کے زیر احتمام ہونے والی کوششوں کے سلسلے میں کیا گیا پچھلے مہینے کوئنس پارک نے بل ون ایٹی فور منظور کیا تھا جو قرائے داروں کو تحافظ دیتا اور کمیونٹی ہاؤسنگ ایک کو مضبوط بناتا ہے تاہم اس بل کو شدید تنگیق کا سامنا کرنا پڑا سرکاری ٹیلی ویجن پر مقتصر خطاب کرتے ہوئے مالی کے صدر کا کہنا تھا کہ وہ ملک کو خون ریزی سے بچانے کے لیے اپنے عہدے سے مصطافی اور پارلیمان کو تحلیل کرنے کا اعلان کرتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں افریقی ملک مالی میں مبینہ فوجی بغاوت کے بعد صدر ابراہیم بوبکر مصطافی اور پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے افریقی ملک مالی میں مبینہ فوجی بغاوت کے بعد نتیجے میں صدر ابراہیم بوبکر نے پارلیمنٹ کو تحلیل کرتے ہوئے خود بھی اپنے عہدے سے مصطافی ہونے کا اعلان کیا ہے ملکی اقتدار پر فوج قابض ہو چکی ہے سرکاری ٹیلی ویجن پر مقتصر خطاب کرتے ہوئے صدر ابراہیم بوبکر کا کہنا تھا کہ وہ ملک کو خون ریزی سے بچانے کے لیے اپنے عہدے سے مصطافی اور پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا اعلان کرتے ہیں یہ خطاب انہوں نے چند گھنٹے قبل دار الحکومت بماکو میں باغی فوجیوں کی جانب سے سرکاری رہائشگاہ پر نظر بند کیے جانے کے بات کیا دار الحکومت بماکو کی اہم سرکاری امارتوں پر فوجی حلکار تائینات ہیں جبکہ سرکوں پر فوجی اور بکتر بندگاریوں کا گشت جاری ہے ملک میں شدید تناؤں ہیں جبکہ اپوزیشن جبادتوں نے چپساد رکھی ہے صدر ابراہیم کے ناکدین شدت پسند مسلم جماعتوں پر کابو پانے میں ناکامی کو فوجی بقاوات کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں سربرا عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا کے شدید خطرے سے دو چار آبادی کو ایک ساتھ ویکسین فرہام ہونی چاہیے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں عالمی ادارہ صحت نے تمام ممالک سے مشترکہ عالمی ویکسین پروگرام میں شامل ہونے کا مطالبہ کر دیا سربرا عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا کے شدید خطرے سے دو چار آبادی کو ایک ساتھ ویکسین فرہام ہونی چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ ایسا نہ ہوا تو عالمی معیشت کی بحالی مشکل ہو جائے گی وابا کو ختم کرنے کے لئے چند ممالک کے لوگوں کی نہیں پوری دنیا کی خطرے کا شکار آبادی کا تحافظ یقینی بنایا جائے دنیا کی امیر ترین شخصیت کی فیرس جاری کرنے والے امریکی جریدے نے ٹیسلا کمپنی کے مالک ایلن مسک کو دنیا کا چوتہ امرین ترین شخص قرار دے دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں افریقی نجات امریکی بزنسمن ایلن مسک بھی دنیا کے امرین ترین افراد کی فیرس میں چوتے نمبر پر آگئے دنیا کی امرین ترین شخصیت کی فیرس میں جاری کرنے والے امریکی جریدے بلومبرگ نے ٹیسلا کمپنی کے مالک ایلن مسک کو دنیا کا چوتہ امرین ترین شخص قرار دے دیا ہے جن کی دولت میں سات اشارہ آٹھ ارب ڈالر اضافے کے بعد مجموعی دولت تیراسی اشارہ چھ ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے ایلن مسک کی دولت میں اضافے کی وجہ ان کی کمپنی ٹیسلا کے شیئرز میں گیارہ فیزت اضافہ ہے جبکہ ایلن مسک کی دولت میں اضافے کی وجہ اسپیس ایکس اور دگر کمپنیاں بھی ہیں خیال رہے کہ افریقی نجات امریکی بزنسمن ایلن مسک سے قبل امریک ترین افراد کی فیرس میں چوتے نمبر پر وارن بفٹ تھے جن کی مجموعی دولت سرسٹ ارب پچاس کروڑ ڈالر ہے واضح رہے کہ ایمازون کے مالک جیک بزوز کزشتہ کئی برس سے دنیا کے امریک ترین افراد کی فیرس میں پہلے نمبر پر موجود ہیں سابق امریکی صدر بل کلنٹن اور جمی کارٹر نے بھی جو بائنڈن کی حمایت کر دی بل کلنٹن نے کہا کہ صدر ڈالر ٹرم نے اوویل آفس میں افراد افری پیدا کر رکھی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ڈیموکریٹس نے جو بائنڈن کو باقاعدہ صدارتی امید پار نامزد کر دیا ڈیموکریٹن نیشنل کنونشن میں مزوری دے دی گئی نومبر میں صدر ٹرم سے امریکی صدارت کے لئے مقابلہ کریں گے سابق صدر بل کلنٹن اور جمی کارٹر نے بھی جو بائنڈن کی حمایت کر دی بل کلنٹن نے کہا ہے کہ صدر ڈالر ٹرم نے اوویل آفس میں افراد افری پیدا کر رکھی ہے رپبلکنز کے سابق وزیر خارجہ کولن پاول نے بھی دیموکریٹک امیدوار کی حمایت کر دی سابق نائب صدر جو بائنڈن نومبر میں صدر ٹرم سے امریکی صدارت کے لئے مقابلہ کریں گے ریاست ایریزونہ میں صدر ٹرم نے ایک بار پھر دیموکریٹک امیدوار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ جو بائنڈن چین کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ سمارٹ نہیں ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ پچھتر ہزار ایک سو افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چھپن لاکھ چھپن ہزار دو سو چار ہو چکی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی اقداد دو کروڑ تیس لاکھ چونتیس ہزار سات سو تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں سات لاکھ چوراسی ہزار آٹھ سو چوہتر ہو گئیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ پچھتر ہزار ایک سو افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چھپن لاکھ چھپن ہزار دو سو چار ہو چکی ہے کرونا وائرس کی موزی وابا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خون خوار پنجک گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اسے امباد میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد دو کروڑ تیس لاکھ چونتیس ہزار ساس سو تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں سات لاکھ چوراسی ہزار آٹھ سو چوہتر ہو گئیں امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جانا صرف مریضوں بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام حوالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ پچھتر ہزار ایک سو افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چھپن لاکھ چھپن ہزار دو سو چار ہو چکی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فیرس میں برازیل دوسری نمبر پر ہے جہاں اس موزی وائرس نے ایک لاکھ دس ہزار انیس زندگیاں نگل لی ہیں جبکہ کرونا مریض کی تعداد چونتیس لاکھ گیارہ ہزار نو سو تک جا پہنچی ہے بہارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے زافے کے ساتھ اس فیرس میں تیسری نمبر پر پہنچا ہوا ہے جہاں کرونا سے ترپن ہزار چھالیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ستائیس لاکھ بہتر ہزار ہو گئی کرونا وائرس سے روس میں کل امواد پندرہ ہزار نو سو نواسی ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد نو لاکھ سیتیس ہزار تین سو اکیس ہو چکی ہے ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد انیس ہزار نو سو نواسی ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز تین لاکھ سیتالیس ہزار آٹھ سو پینتیس ہو گئے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کلمواد تین ہزار چار سو ستر رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ ایک ہزار تین سو تئیس تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹی وی